دوستو پھر سے میں آگیا نیا ایک ویڈیو لے کے تو میرا ویڈیو اگر اپلوڈ کو اچھا لگتا ہے تو میرے چینل جو بھی پہلی بار دیکھ رہے ہو وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دو اور بغل میں رکھا بیل آئیکن کو بھی دبا دو کیونکہ میں جب بھی نیا ویڈیو اپلوڈ کروں گا سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ جائے گا تو دوستو چلیے میرا جو ویڈیو ہے اس ڈیٹ کر دیتا ہوں باتیں آگے نہ بھراکے تو دوستو یہ ہے بلو ٹوٹھ ہیڈ فون اس میں لکھا ہوا ہے والیس ایف ایم سٹیڈیو ایم پی تیری پلی آر تو اس کا جو ہے دو تین جگہ میں گیا تھا ساید اس کو خراب طریقے سے سولڈر کیا اور چارجنگ کنیکٹر اکھار دیا تو دیکھئے جو آڈیو کا میں نے سولڈر کیا ہے وہ اچھا دیکھ رہا ہے لیکن ادھر بھی گھٹیا سا سولڈر کیا تھا یہ دیکھئے چارجنگ کنیکٹر اکھار دیا بوٹ میں سے بوٹ کا جو فائل ہے وہ بھی اٹھ گیا اور دیکھئے کتنا گندہ طریقے سے اس کو سولڈر کیا ہے وہ میں دکھا رہا ہوں تو میں لگ بگ تو کری لیا تھا لیکن سوچ رہا تھا چلو اس کا ویڈیو بھی ڈال دیتا ہوں تو اسی لئے میں اس کا ویڈیو اب کر رہا ہوں دیکھئے سولڈر ایک اتنی اچھا طریقے سے کرائے میں نے لیکن وہ بھی تھوڑا اچھا نہیں تھا اتنا جتنا میں کیا تھا تو چلیے میں اس کو تھوڑا پیسٹ لگا لیتا ہوں ابھی جو اس کا سولڈر ہے ادھر جمع ہوا اس کو ساپ کریں گے ساپ کرنے کے بعد اس کو دیکھیں گے کہ کتنا فائل بوٹ سے اٹھا ہوا ہے اس کو کیسے ہم سیٹ کریں گے اور نئے والا کنیکٹر لگائیں گے تو اسی لئے بلو ٹوٹ جو ہے ڈیڈ ہو گیا اس کا جو چارج نہیں ہے چارج نہیں ہو رہا ہے تو آن تو نہیں ہو سکتا تو اس کو چلیے ساپ آئی میں نے کر دیا ہے ابھی اس کو دیکھا رہا ہوں میں اس کا دیکھئے فائل کیسے اٹھا ہوا ہے اس کا کنیکٹر دیکھا سب فائل اٹھ گیا ہے اس کا نیگٹی پوزیٹیف کا فائل اٹھ گیا ہے اور دیکھیں اچھی طریقے سے میں نے ساپ آئی کر دیا تو اس میں میں لگاؤں گا یونیورسل کنیکٹر آپ جو ہے یونیورسل کنیکٹر ہی اس میں بیٹھا سکتے ہو کیونکہ کمپنی جس طرح کا کنیکٹر دیتا ہے چارجن کنیکٹر وہ تو آسانی سے ملتا نہیں ہے اور وہ ایک بار اکھر جائے تو اس جگہ دوسرا کنیکٹر نہیں بیٹھتا ہے نہیں بیٹھتا ہے دوسرا کنیکٹر اور اس میں بیٹھانے سے بھی ٹھیک طرح سے نہیں بیٹھے گا پھر سے اٹھ جائے گا وہ کام نہیں کرے گا ٹھیک طرح سے تو اس میں اسی لیے یونیورسل کنیکٹر ہی لگا سکتے ہو جو بلا میں لگا رہا ہوں ہم دکھائیں گے تو اس سے پہلے اس کا جو کنیکٹر جہاں پہ بیٹھے گا وہاں پہ دو ہول رہتا ہے تو اس کو میں پہلے صفائی کر لیتا ہوں ٹی سولڈر وائر سے اچھی طریقے سے کیونکہ کنیکٹر اس کو بورڈ میں اچھی طریقے سے نہیں بیٹھے گا تو چارجنگ کرنے کے ٹائم میں وہ کنیکٹر اکھر سکتا ہے تو اس کا جو ہے اس کا جو ہیڈ فون کا جو کنیکشن ہے سپیکر کا تو وہ بھی اکھرا ہوا تھا سولڈر اچھی طرح سے نہیں کیا تھا تو اس کو میں نے تو ٹھیک طرح سے کر دیا سولڈر لیکن اس کا جو ہے کنیکٹر ابھی بیٹھانا ہے تو اس کو تھوڑا ہم صفائی کر لیتے ہیں سولڈر جہاں پہ کنیکٹر بیٹھے گا اس کے بعد آگے دیکھیں گے کیا کرنا چاہیے تو چلیے میں ٹھیک طرح سے کر دیتا ہوں اس کے بعد دیکھاتا ہوں تو اس کو جو سولڈر ہے تھوڑا آئیتہ سے اٹھانا ہوگا کیونکہ نہیں تو پھر چھے فائل اٹھ جائے گا تو دیکھیں دوستو یہ ہے یونیورسل کنیکٹر میں نکل لیا ہوں اس کو ہی میں لگاؤں گا اس میں دیکھتا ہوں فیٹ ہوگا کے نہیں ہوگا ٹھیک ڈھیک طرح سے ہو جائے گا تو یہ دیکھیں تو اس کا جو پیچھے بھالا دو لے نکل نکل رہا ہے وہ دو لے کو کٹنا پڑے گا نہیں تو ٹھیک طرح سے بیٹھے گا نہیں تو یہی بھالا کنیکٹر آپ لگا سکتے ہو کوئی بھی بلوٹوٹھ سپیکر میں کوئی بھی بلوٹوٹھ ہیٹ فون میں اور ہیٹ سیٹ میں بھی بیٹھا سکتے ہو جو بھی بلوٹوٹھ بھالا ہوتا ہے چارجنگ کے جگہ میں یہ والا کنیکٹر تو چلیے اس کو بیٹھا کے دیکھاتا ہوں میں تو اس کا جو ہی لے گا وہ تھوڑا کاٹ لیتا ہوں میں پیچھے والا دو رہتا ہے کٹ کے سپٹ کر دیتا ہوں کیونکہ بورڈ میں ٹھیک طرح سے نہیں تو بیٹھے گا نہیں چلیے میں نے کٹ لیا آپ تھوڑا بیٹھا کے دیکھتے ہیں تو دوستو میرا ویڈیو آپ لوگ کو اگر اچھا لگتا ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور میرا جو ویڈیو ہے اس کا اوپر میں آئی بٹن میں کلک کر کے میرا چینل کا اور بھی ویڈیو ہے وہ دیکھ سکتے ہو اور میرا ڈیسکرپسن میں بھی ویڈیو کا لنک رہے گا ادھر سے بھی دیکھ سکتے ہو اور میرا چینل کا پلی لیسٹ میں جا کے بھی میرا اور بھی ویڈیو ہے اس کو دیکھ سکتے ہو اور میرا چینل اچھا لگے گا تو جرور سبسکرائب کرنا نہیں اچھا لگے گا تو نہیں کرنا کوئی بات نہیں میں تو ویڈیو ڈالتے ہی رہوں گا دوستو کیونکہ جو نیا ٹیکنیشن ہیں اس کو تھوڑا سیکھنے کو مل سکتا ہے میرا یہ ویڈیو سے کچھ کام میں آ سکتا ہے تو اسی کے لیے ویڈیو میں بنا رہا ہوں تو دیکھئے میں نے کنیکٹر بیٹھا دیا ابھی اس کا جو پیچھے والا لے گے اس کو ہم سولڈر کریں گے گراؤنڈ کے ساتھ نہیں تو کنیکٹر اکھر جائے گا تو چلیے گراؤنڈ کے ساتھ ٹھیک طرح سولڈر کر لیتے ہیں اور پیسٹ جروری یوز کرنا چاہیے یہ بہلا پیسٹ بہت اچھا ہے جو میں یوز کر رہا ہوں یہ ہر کم میں لگتا ہے موبائل سے لے کے جو بھی ہو اس میں سولڈر اچھی طرقے سے سولڈر ہوتا ہے پکرتا ہے پکر بناتا ہے اور جو گراؤنڈ کا ہے ہم کانیکشن کریں گے اس کو تھوڑا میں گھیج دیا ہوں کیونکہ تو فائل فورا اکھر دیا تو اس کو ایک جمپر وائل لیں گے اسی سے تھوڑا جمپر کر دیں گے گراؤنڈ کے ساتھ جو پین ہے چارجنگ کانیکٹر کا اور دوسرا جو پوزیٹیو بھالا پین ہے اس کو بھی ایک وائل لے کے اس کو جمپر کریں گے لیکن ابھی تھوڑا میٹر کو کانٹینیو ٹیم موڈ میں رکھے کر لیتے گراؤنڈ کے ساتھ پوزیٹیو بھالا پین سوٹ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے نہیں سوٹ نہیں ہے تو ابھی ہم جمپر کر سکتے کوئی پوبلیم نہیں ہوگا اچھا طریقے سے چلے گا چلیے دیکھئے کوئی بھی سوٹ نہیں لگ رہا ہے ہم کو کیونکہ ادھر فائل تو سب اکھار دیا ہے اسی لیے پوبلیم ہو رہا ہے تو کوئی بات نہیں ابھی ہو جائے گا بن جائے گا تو ابھی میں وائل لوں گا ایک یہ بہلا وائل لیں گے اور دو دھگا جو وائر کا ہوتا ہے وہ تھوڑا موڑ لیں گے کیونکہ زیادہ موٹا بھی نہیں چاہیے زیادہ پتلا بھی نہیں چاہیے پتلا ہونے سے ٹوٹ جائے گا موٹا ہونے سے ٹھیک ترہا سولڈر نہیں ہوگا تو ابھی تھوڑا پیسٹ لگا لیتے وائر میں لگانے کے بعد اس کا جو پوزیٹیو بالا پین ہے اس کو سولڈر کریں گے اور پین کے ساتھ سولڈر کر کے اور جو وائر کا دوسرا انڈ ہوگا وہ سیدھا ڈائیوڈ میں جائے گا 5 بولٹ کا چارجر ہوگا چارجر سے 5 بولٹ ڈائیوڈ بھائیا ہوکے آئی سی میں جائے گا آئی سی ہوکے سیدھا بیٹری میں چارجنگ وولٹیج پہنچے گا تو اس کو میں نے لگا دیا ہے جمپر کر کے اس کے بعد ہم دکھائیں گے کیسے اس کو جمپر کیا پھورا کمپانی جیسا دکھے گا کوئی پابلم نہیں ہوگا اب لوگ کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ یہ ٹوٹا ہوا ہے اور سرویس بھی اچھا دے گا چلے اس کا جو گراؤن بھالا پین بھی سولڈر کر لیں گے ایسے ہی جمپر بھالا لگا کے تھوڑا لمبا کر کے تو دوستو دیکھئے بھالا جو کام ہے یہ ہر باری کا نہیں ہے سنتی بنا کے کرنا چاہیے کام تو چلے تار کا جو ہم کٹ دیتے تھوڑا ابھی دیکھئے بیٹ گیا ابھی دیکھا رہا ہوں جوم کر کے اس کا دیکھئے میں نے پلاس بھالا جو ہے ڈائیڈ میں کر دیا اور مائنس بھالا بوٹ کے ساتھ کر دیا ہے جو گراؤنڈ کا کنیکشن ہے تو ابھی لگ بھگ ہوئی گیا تھوڑا اس کو کلین بھی کر لیں گے ابھی چارجہ ڈال کے دکھائیں گے کہ چارجنگ بھولٹے جا رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے اس کے بعد اس کو سیٹ کر کے ہم چارج کر کے دکھائیں گے دیکھئے چارجنگ بھولٹے جا گیا لیکن بیٹری لگا ہوا نہیں ہے اس لئے بیٹری کا جو انڈگیٹر ہے وہ نہیں جلا دوسرا جو بلو والا ہے وٹکا ہوئی جلا ہے تو ابھی جو ہے بیٹری کا کنیکشن لگا دیتے ہم چلیے اس کو ابھی لگائیں گے ابھی دیکھنا چارجنگ بھالا لائٹ جلے گا دیکھئے جل رہا ہے مطلب بیٹری چارج ہو رہا ہے اور یہ بہت دن سے چارج نہیں ہوا اس لئے اس کا بیٹری تھوڑا پھولا ہوا ہے اس کا اندر گیس بھر گا ہے تھوڑا چارج کرنے سے ٹھیک ہو جائے گا بیٹری جب چارج کرتے کرتے رگ دیتے ہو تو وہ پھول جاتا ہے اس لئے تھوڑا پھول گیا ہے اور اس کا جو ہے دوسرا بلو جو سپیکر کا کنیکشن ہے وہ بھی ٹھیک طرح سے لگا ہوا نہیں تھا اس میں دوسرا ہوئے لگایا تھا تو وہ بھی ہم نے چینج کر دیا نہیں تو اس میں بھی پربلم ہوتا تیسی لئے دوسرا جو ایرے لگا لیا ابھی یہ بوٹ کو ہم اس میں شیٹ کر لیں گے سابدہ نہیں سے کرنا پڑے گا نہیں تو اس کا جو مایکرو سوئج ہے اور ٹوٹ سکتا ہے کیونکہ اس کا جو مایکرو سوئج ہے اس کا تھوڑا سا ہی بھاگ گراؤنڈ کے ساتھ لگا رہتا ہے تو ہر بری کرنے سے ٹوٹ سکتا ہے اس کو چلیا اچھی طرقے سے بیٹھا دیا میں نے تھوڑا پیشر کر دیں گے اچھا سے شیٹ ہو جائے گا شیٹ ہونے کے بعد اس کا جو ہے رابر کو لگائیں گے یہ رابر پیٹ جو اس کا اوپر بھالا ڈھککہ نے اس کے ساتھ ہی لگے گا چلیے اس کا لگا دیا ہے میں نے فیٹ کر دیا ابھی اس کو چارج چارجہ ڈال کے دیکھیں گے ابھی چارج ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے دیکھیں ڈال دیا دیکھیں دوستو چارج ہو رہا ہے تو دوستو تھینکیو واشنگ مائی ویڈیو میرا